موسیقی ٹنڈو آدم کے نواہی گاؤں چودری شمشات کے گورنمنٹ پریمری سکورٹ چودری شمشات کی چھت کا پلس تر گر گیا کلاس روح میں مجود طلبہ اور طالبات موجزاتی طور پر محفوظ رہے بیلڈنگ خستہ سکول میں تائینات استاد محمد سلیم اور لیڈی ٹیچر کیرن اقبال کا محکمہ تعلیم کے حکام بالا سے فوری طور پر سکول کا مرامت کی کام کروانے کا مطالبہ تفسیرات کے مطابق ٹنڈو آدم کے نواہی علاقے لانڈ ہی روڈ گھوٹ چودری شمشات کے گورنمنٹ پریمری سکول چودری شمشات میں تائینات استاد محمد سلیم اور لیڈی ٹیچر کیرن اقبال نے بتایا چودری شمشات پریمری سکول میں پچاس کے قریب طلبہ اور طلبات پڑتے ہیں سکول کی بیلڈنگ خستہ حال ہو چکی ہے اور آج بھی اچانک چھت کا پلستر گیرا تو بچے موجزاتی طور پر محفوظ رہے انہوں نے بتایا کہ سکول کی بیلڈنگ کی چار دیواری بھی گر چکی ہے نہ باثروم ہے اور نہ ہی پینے کے لیے ساپ پانی کا بندوبست ہے سکول میں پچاس کے قریب طلبہ اور طلبات ایک ساتھ پڑتے ہیں انہوں نے میکمہ تعلیم کے حکام بالہ سے مطالبہ کیا کہ سکول کا فوری طور پر مرمتی کام کروایا جائے سیون سیٹی نیوز سے بیورو چیف وقار بھٹی کی رپورٹ سانگر ٹی بی کے عالوی دین کی مناسبت سے نرسنگ آل سیول سپتہ سانگر میں ایک روزہ سیمینار کا انکاز ٹی بی کے حوالے سے طلبات کو اگاہی دی گئی سانگر گلڈ نرسنگ آل سیول سپتہ سانگر میں بریج کنسنٹ نیٹ فانڈیشن سانگر کی جاریت سے ٹی بی سے بچاؤ کی ہدایت اور مفت علاج کے حوالے سے سیمینار کا انکاز کیا گیا سیمینار میں شٹکہ کو قابل علاج مرس ٹی بی کی اگاہی دی اس موقع پر ہیلت دیپارٹمنٹ کے نو منتقیب ڈی ایچ او دولت علی چمالی جے ڈی ایچ او ڈاکٹر امجد علی سریوال ایم ایس سیول سپتہ ساگر ڈاکٹر شبیر چھینہ پی آر او ٹو ڈی سی سابر محل ڈی ٹی سی ڈاکٹر امتیاز احمد کمبر ڈی ٹی او ڈاکٹر سلمہ فاروق ڈاکٹر دیدار حسین خاص کھلی سوشل ویرپیر سسٹر احمد عمر محل گلز نرسنگ کالیج او سیکٹر نگت ارائی اور نرسنگ کالیج کی طلبات نے کسید تدات میں شرکت کی سیون سیٹی نیو سے بیورو چیف وکار بھٹی کی رپورٹ